بسم اللہ الرحمن الرحیم مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جسم خوشبو میں ہی کیوں نہ ہو جب اس پر موت آتی ہے تو اس میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے دنیا کی جوٹی تعریفوں سے بزرگوں کی کڑوی باتیں زیادہ مفید ہیں مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک مرید آیا مولانا نے پوچھا کیسی گزر رہی ہے مرید بولا مل جائے تو شکر ہے نہ ملے تو صبر مولانا نے فرمایا ایسا تو بغداد کے کتے بھی کرتے ہیں آپ کی کیسے گزر رہی ہے آپ نے فرمایا مل جائے تو صدقہ کرتے ہیں نہ ملے تو شکر کرتے ہیں چاندنی رات میں چاند کو کتوں اور ان کے بھونکنے کا کوئی خوف نہیں ہوتا کتے اپنا کام کر رہے ہیں اور چاند اپنی روشنی بکھیر کر اپنا کام کر رہا ہے جب کسی کو تیری فکر نہ رہے تو پھر تو اپنا کام خود کر لیا کرو اولیاء اللہ کی قوت بھی من جانب اللہ ہوتی ہیں یہ کسی مادی چیز کی محتاج نہیں ہوتی عبدال کے جام بھی نورانی ہوتے ہیں اور وہ انسانی روح اور فرشتوں سے بڑے ہوئے ہوتے ہیں شیر کی طرح بہادری کا دعویٰ کرنے سے بہتر ہے کہ تم اپنے نفس پر کابو بالو جب سب چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تب پتا چلتا ہے کہ صرف اللہ ہی کافی ہے وہ بھی کیا آنکھ ہیں جس میں بینائی نہ ہو امتحانوں میں رسوائی کی سوا اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے اس عورت پر اعتبار مت کرنا جو تیرے سامنے رونے لگ جائے روتی ہوئی عورت پر غلطی سے بھی بروسہ مت کرنا یہ اس کا ایک بچھایا ہوا جال ہوتا ہے جو اس میں پھنس جائے اس کے لیے زبردست نقصان ہوتا ہے تعلیم دنیا تو انسانی فیل ہے تعلیم دنیا تو انسانی فیل ہے لیکن طالب کے اعضاء کو اسے قبول کرنا اور اس میں قبولیت کی صلاحیت پیدا کرنا صرف اللہ ہی کا کام ہے یاد رکھو کہ تم اپنے نفس کا دودھ جلد چھڑا دے یعنی اپنی نفسانی خواہشات کو ترک کر دے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں مولانا کی ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور اللہ پاک ہم سب کے لیے آسانیہ پیدا فرمائے آمین دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ